اسلام علیکم آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بہت ہی پیارا سی ڈیزائن اور سٹیلیس ڈیزائن سٹیچ کرنا سکھائیں گے تو ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایسے فیبرک لے لیا ہے جس کے ویٹھ جو ہے 3.5 انچیز ہے اور لیندھ 22 انچیز ہے تو سب سے پہلے ہم نے اوپر ایسے اس کے 2 انچیز کے اوپر مارک کر دینا ہے اور 2 انچیز کے بعد ہم نے جتنے بھی سارے مارک کرنے اوپر وہ 2.5 انچیز کے ہوں گے مطلب دھائی انچ کے مارک ہوں گے باقی سارے تو ایسے ہم اس کو مارک کر لیں گے اور دوسری سائٹ پہ بھی سیم ایس اٹیز ہم نے فرسٹ مارک 2 انچیز کا باقی سارے جو ہے 2.5 انچیز کے مارک کرنے کے بعد اب جو ہم نے مارک کیا ہے یہاں پہ ہم نے ٹک سٹیچ کرنا ہے اور ایک پیرکے ڈسٹینس کے اوپر پھر سے ہم ایک اور ٹک سٹیچ کریں گے ٹوٹل 3 ٹک سٹیچ کرنے اور یہ جو ہم ٹک سٹیچ کر رہے ہیں یہ بلکل باریک ٹکس ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے ٹک سٹیچ ہو گئے ہیں اب جتنے بھی مارک ہم نے لگائیں ان سب کے اوپر ہم نے ایسے 3-3 ٹک سٹیچ کر لینے اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے 3-3 ٹک سٹیچ کر لیا اور نیچے ہم نے بکرم کو پیسٹ کر لیا آئرن سے اب ہم نے ایسے سکوائر فیبرک لینا ہے جس کی لیندھ اور ویڈ جو ہے 4.5 انچیز ہے اور ڈارک فیبرک کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو کچھ آدھے جو ہم نے یہ ایسے بنانی ہے بو یہ بو بنا رہے ہیں تو آدھی بو میں ہم نے ڈارک فیبرک کو اوپر رکھنا ہے اور آدھی میں لائٹ کو تو ایسے ہم نے پلس سینٹر میں رکھے اور اس کو ایسے ہم نے ابھی ہم دھاگے سے جو ہے اس کو ٹائٹ کر لیں گے یہاں سے اور ٹوٹل چھے بو بنانی ہے ہم نے تین کے اندر ڈارک فیبرک کو اوپر ہوگا اور تین کے اندر لائٹ فیبرک کو اوپر ہوگا اور اس کے بعد ہم نے اس کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں سیدھا کرنے کے بعد اب یہ جو پلس ہے وہ لائٹ والے فیبرک کے اندر آگئے اور اب ہم اس کو نیڈل سے جو ہے ایسے کر کے ٹائٹ کر کے اب ہم اس کو دوبارہ اس کو ایسے گول گول کر کے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور نیڈل سے اب اس کو ہم پکا کر لیں گے اور یہ جو ہمارا پلس ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ فیبرک کے اندر آیا ہے جبکہ ہم نے اس کو ڈارک فیبرک کے اندر رکھا دا تو جب آپ اس کو اپوزٹ رکھیں گے تو پھر یہ ڈارک فیبرک کے اندر آ جائے گا پلس یہ دیکھیں ایسے اب ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے اب ہم نے اس سیٹ سے بھی اس کو پکا کر لینا ہے اور یہ جو دھاگہ ہم یوز کر رہے ہیں یہ ہم نے جو ہے اس فیبرک کے اندر سے نکالا ہے تو میچنگ کا کوئی ایشو نہ ہو اس وجہ سے ہم نے اس کے اندر سے جو ہے فیبرک کے اندر سے یہ دھاگہ نکالا ہے یہ دیکھیں ایسے نیڈل سے ہم نے اس کو پکا کر لیا ہے ہینڈ سٹیچ ہو گیا یہ اب ہم نے ایسے یہ دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور ایسے ہم نے دیکھیں کتنے سارے بنا لی ہیں اور دیکھیں ڈارک کے اندر بھی پلس ہیں تو اب ہم نے ایک سکوئر فیبرک لینا ہے جس کی لیند اور ویڈ جو ہے وہ 2 انچیز ہو گی یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے ٹرائنگل بنا لینا ہے اور ٹرائنگل بنا کے ہم اس کو آئیرن سے جو ہے پریس کر لیں گے جیسے ہم نے ان کو آئیرن سے پریس کر لیا ہوا ہے تو ایسے کافی زیادہ آپ نے ٹرائنگل بنا لینا ہے اور اب ہم نے یہ جو پٹی ہم نے بنائی تھی جس کے اوپر ہم نے ٹکس ڈالے تھے اس کے ہم نے سینٹر میں جو لائن ڈرو کی ہے چاک سے ہم آپ کو بتائیں گے کیوں کیوں کیے تو اس سے پہلے ہم نے ٹرائنگلز پہلے سٹیچ کر لیتے ہیں ایسے ہم نے سینٹر میں یا ٹکس کے سینٹر میں ہم نے ٹرائنگل کو رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے تو سارے ٹرائنگلز کو ہم نے دونوں سائٹ پہ ایسی سیم از اسٹیچ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اب یہ جو ہم نے لائن لگائی تھی اس کو ہم بتاتے ہیں یہ جو ہم نے بو بنائی ہے اس بو کو ہم نے جو اس کا پلس ہے یہ اس لائن کے اوپر آنا چاہیے اس لئے ہم نے سینٹر میں اس کو رکھا ہے تاکہ جب ہم اس کو سٹیچ کریں تو یہ بالکل سینٹر میں آئے تو ایسے ہم نے اس کو سیٹ کر کے جو ہے یہاں پر سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اب ہم نے یہ جو ڈارک والا فیبریک ہے جس کے اندر پلس آ رہا ہے اب وہ رکھیں گے ہم اس کو بھی یہاں سے مستیچ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اب اگن ہم لائٹ والا رکھیں گے لائٹ والے پلس والا اور اس کو مستیچ کر لیں گے تو سب کو ہم نے ایسے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں ان کو ہم نے ایسے سٹیچ کر لیا ہے تو اب ہم عیسز کا ایکسٹر فیبریک ہے اس کو کٹ کر لیتے ہیں جلدی سے اور یہ دیکھیں ایکسٹر فیبریک کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے تو اب ہم نے اپنے ٹاؤزر کو یہ نیچے سے فول لیا ہے اس کے پانچے کو اور اب ہم یہاں پہ ایسے ہم نے 3 انچز کے اوپر مار کرنا ہے اور یہاں پہ ہم جو ہے کٹ لگا دیں گے اور ایسے کٹ لگانے کے بعد اب ہم اس کو یہاں پہ ٹکس ٹیچ کریں گے یہ دیکھیں اور یہ ہمارا موٹا ٹکس ہوگا ایک پیر کا جو ہم نے ٹکس ڈالنا ہے پہلے ہم نے باریک ٹکس ڈالے تھے پٹی پہ یہ ویسا ٹکس نہیں ہوگا اس کی ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ہم آپ کو رکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے ہم نے ایک پیر کے ٹکس ڈالنے اور ہاف انچ کے ڈسٹینس پہ ہم نے ایسے ایک اور ٹکس ڈالنے اور یہ دیکھیں ایسے ہم نے ٹوٹل تین ٹکس ٹکس کر لیے اور اب ہم نے 3 انچز کے اوپر مار کرنا ہے اور یہاں پہ بھی سیم ایسے تین ٹکس ٹکس کر لیے یہ دیکھیں ایسے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو دونوں ٹکس کے سینٹر میں ہیں چوک سے جو ہے ایسے ہم اس کو ڈراؤ کر لیں گے کسی بھی چیز سے آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں تو کٹ کرنے کے بعد اب یہ جو ہم نے بوو والا جو ہے ڈیزائن بنایا ہے اس کو ہم نے ان کے ساتھ سٹیچ کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم بوٹم سائٹ کے ساتھ اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں تو ایسے ہم نے ہاف انچ کے ڈسٹینس سے ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹیچ ہو گیا ہے اب ہم نے سیم ایسے ہی ٹراؤزر کے ساتھ بھی اس کو سٹیچ کر لینا ہے تو سٹیچ کرنے کے بعد یہ جو ہے اب یہاں سے بھی ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے دونوں سائٹ سے یہاں سے سیم ایسے ہم نے اوپر سے بھی سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا ہے اور ہمارے ٹراؤزر کا ڈیزائن ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لے گئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا ایک اور چینل ہے جس کو میں اون کرتا ہوں یہ میری ممہ کا چینل ہے وہ میرا چینل ہے ولوکز کا تو ڈسکرپشن میں لنک ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو ویڈیو بھی شو ہو رہی ہوگی تو آپ چینل کو چیک کریں اور سبسکرائب کریں باقی ملتے ہیں آپ سے نیک سوڈیو میں thank you so much for watching اللہ حافظ ملتے ہیں